جو بھی ہمارا گھر سے بنا ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک بھی آپ کو گھر سے دیکھیں ایک بھی پینسل ایون ایک سنگل پینسل خلاب نہیں ملے گی اور یہ پاکستان میں آسان ہی ہے اس سے مہین یہ ہے کہ آپ مال مجھ سے لے کے جاتے ہیں آپ کے مال میں کوئی نوک سے نگل آتا ہے یا آپ کو ریٹ زیادہ لگتا ہے میرا یا آپ کا مال سیل نہیں ہوتا یہ ان تینوں صورتوں میں مال آپ کا قابل باپسی ہے پینسل حب یہ ماشاءاللہ دکان رنگ برنگی دکان ہے پینسل کی انما اقسام کی ورائٹی لگی ہوئی ہے اور کھلا دلہ مال پڑا ہوگا ہے یہ ربڑ والی پینسل بھی ہے ربڑ کے بغیر پینسل بھی ہے اور یہ ہر قسم کی پینسل یوں لگتا ہے جیسے یہ نا چارٹ لگے ہیں دکان میں یہاں گفٹ پیپر کی دکان ہے یہ ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں کھلا دلہ مال لگا ہوا ہے اور یہ یہاں پر بلٹی سسٹم ہے یہاں پر پیکنگ بھی ہو رہی ہے یہ کاؤنٹر ہے یہ پیکنگ ہو رہی ہے بیجن سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں بیجن آپ محمد جویسہ جویسہ اب اردو بزار میں کیسا رسپانس مل رہا ہے آپ کو اس کام کا اس کام کے اندر میرا رسپانس مجھے چار مینے ہو گئے ہیں اور میں بہت مسمن ہوں انشاءاللہ بہت اچھا کام جا رہا ہے اور میں بڑے ہی تھوڑے مارجن پر کام کر رہا ہوں اور بڑی سپلائی کا کام ہے دوسرے شہروں میں بھی سپلائی کرتے ہیں سارا کام نائنٹی پرسنٹ دوسرے شہروں کے ساتھ ہے بلٹی سسٹم ہے یہاں سے مال بلٹی ہو کر جاتا ہے آپ اون لائن بھی کرتے ہیں آپ کو فون کیا جائے میں نے سی اوڈی اکاؤنٹ اپن نہیں کیا مجھے کالیں مڑی آتی ہیں میرا فیس بک پیج ہے پینسل ہب کے نام سے پینسل ہب کے نام سے پیج ہے سی اوڈی کاؤنٹ میں نے ابھی نہیں کھولا میں سوچ رہا ہوں اس پہ بھی کام کروں اور ابھی اس پہ سی اوڈی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کوئی آن لائن ٹرانزیکشن کرتا ہے کہ آپ یہ والی ورائیٹی دے دے ہمیں تو کیا آپ اسے پیمنٹ کے بعد ڈیلیور کر دیتے ہیں جی سارا کام ہی ایسی ہی ہو رہا ہے لیکن اس میں صرف پرابلم یہ ہے کہ لوگ مجھ سے مانگتے ہیں دو گرس پانچ گرس میں اس میں نہیں کام کرتا کام از کم تیس گرس لیتا ہے تو میں مال دے گرس میں بارہ درجن ہوتی ہے جی بارہ درجن چوبیس درجن تیس درجن کا کام نہیں کرتے بائن کرتے ہیں کارٹن کا کام کرتے ہیں کم از کم ایک کارٹن آپ ان سے پینسل لیں تو یہ آپ کو ساری ورائیٹی مل گی اچھا اس میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی دو گرس ایک طرح کی ڈلوالے دو گرس مکس کر کے تو بلٹی کے ایک کارٹن اگر ہم کسی اور شہر میں ڈیلیور کرتے ہیں تو کتنے کچھ چارجز آ جاتے ہیں زیادہ چارجز نہیں ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کس شہر میں جا رہا ہے ایورج آپ سمجھ لیں ساڑھے تین سے چار سو ساڑھے تین چار سو کے اندر اندر آپ کو پہنج مل جاتی ایک کارٹن ایک کارٹن میں کتنا مال آجاتا ہے ایک کارٹن میں مینی وم تیس گرس ہوتا ہے تیس گرس مال آجاتا ہے ایک کارٹن میں تیس گرس سے مراد کہ بارہ کو پہلے تیس سے ضرب دیں پھر اس کو بارہ سے ضرب دیں تیس گرس ٹھیک ہے تو اچھا ورائٹی بتا دیں کون کون سی ورائٹی ہے تو ساری چائنہ کی ہیں توٹل چائنہ کی جو بھی پینسل ہے اس کی جو بھی آئیٹم ہے ساری چائنہ کی ہے یہ اریجنل ایڈی لگی ہوئی ہے ایڈی کی اریجنل ہے ایڈی ٹرپل پائی ایف ڈیو جی سی اس پہ ایچ بی بھی لکھا ہوا ہے جی ایچ بی ساروں پہ لکھا ہوگا میں ٹو ایچ بی میں کام کرتا ہوں یہ جو پینسل عام استعمال میں ہوتی ہے اس کو ٹو ایچ بی کہتے ہیں اچھا ٹو ایچ بی کی پینسل ہے اچھا آپ کے پاس سب سے اچھی ورائیڈی کی کونسی پینسل ہے جو سب سے مہنگی بھی ہو یہ ایڈی ٹرپل پائی اریجنل سب سے مہنگی ہے اور یہی سب سے ٹاپ کلاس پینسل ہے یہ ایڈ ٹھیک ہے یہ سب سے ٹاپ کی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ بہدر کی کپی ہے بہدر کی پینسل کی کپی بہدر پینسل کی کپی ہے ربڑ والی ہے یہ بہت اچھی پینسل ہے ہماری دگان میں جو مین چیز ہے وہ سب سے مین یہ ہے کہ آپ مال مجھ سے لے کے جاتے ہیں آپ کے مال میں کوئی نقص نکل آتا ہے یا آپ کو ریٹ زیادہ لگتا ہے میرا یا آپ کا مال سیل نہیں ہوتا یہ ان تینوں صورتوں میں مال آپ کا قابلے واپسی ہے اور یہ کوئی زبانی کلام میں بات نہیں ہے میرے بل کے پیڑ کے اوپر لکھا ہوا ہے بل کے پیڑ کے لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا مال قابلے واپسی ہے تینوں صورتوں میں ریٹ آپ کو لگے کہ زیادہ لگ گیا ہے یا آپ کو لگے کہ یہ کہا کچھ ہی پاپ بھیج کچھ دی ہے کابلے واپسی ہے یا مال میں کوئی خرابی نکل ہے کابلے واپسی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک پلاس پوائنٹ اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارا گرس بنا ہوتا ہے اس کے اندر ایک بھی آپ کو گوھر سے دیکھیں ایک بھی پینسل ایون ایسنگل پینسل خراب نہیں ملے گی اور یہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے یہ میں واحد بندہ ہوں جو یہ کام کر رہا ہوں یہی باتیں ہیں جی جس کی وجہ سے کاروبار ترقی کرتا ہے آپ جیسے بتا رہے ہیں چند ماہوں میں اور چند ماہ میں آپ نے بہت اچھا بزنس کیا اور بڑا ہی لیول کے بزنس کر رہے ہیں تو اس کی ریزنگ یہی ہے کہ آپ کسی کو نقصان نہیں دیتے نقصان نہیں چاہتے بھائی ماننی والا کام نہیں ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں تھوڑے مارجمتیں کام کر رہا ہوں اچھا مال لیتا ہوں اچھی پارٹیوں سے لیتا ہوں بڑی کونٹی میں لیتا ہوں اور آگے میں ایک کٹن والے کو بھی وہی ریڈ دے رہا ہوں اور پچاس کٹن تک میرا ایک ہی ریڈ ہے جو پچاس سے اوپر لیتا ہے اس کو ڈسکاؤنٹ آ جاتی ہے اور جو سو سے اوپر لیتا ہے اس کو اور ڈسکاؤنٹ آ جاتی ہے یہ بڑی پیاری فینسی سی پینسل ہے اس کے دو تین کلر ہیں یہ لڑکا مال ہے اچھا جی اس کو ٹپ ترہ ہی بولتے ہیں اور یہ بہت اچھے ریڈ میں میں سیل کر رہا ہوں وہ اطالہ رہے ہیں اچھا اس میں کوئی ایسی پینسل بھی آتی ہے کہ جس کی کہتے ہیں کہ سکہ بہت زیادہ ٹوٹا ہے کوئی ایسی پینسل بھی ہے آپ کے پاس میری دکان کے اندر یہ چیلنج ہے آپ تراش لے کے انٹر ہو جائیں آپ کو کوئی ایک گرس میں سے ایک پینسل بھی توڑ کے دکھا دیں میں اس کو اس گرس کے ٹھیک ہے مطلب وہ آپ اپنے دکان سے مال نکال دیں گے جو ایسا مال ہوگا گھر جی اچھا یہ اس کے اوپر یہ بنی ہوئی ہیں تصویریں بنی ہوئی ہیں بچوں کی یہ ایچ سیونٹی لکھا ہوا ہے یہ اس کا نام ماننا مطلب وہ چائنہ کی ہی ہے چائنہ ہی ہے چائنہ ہی ہے چائنہ کی ہی ہے یہ سامنے کوئی اور ورائیٹی لگی ہے یہ گریٹ وال کا مال لگا ہوا ہے پانچ کلرز کے اندر ہے راؤنڈ میں ہے بہت اچھی ورائیٹی ہے یہ پکا سکا ہے لکڑی بہت نرم ہے زبردست ہے کسی بھی شاپنر سے یہ تراش کی جاتا ہے جو آپ اپنا شاپنر لیں اور پینسل تراشی ہیں اچھا پینسل یہ تراشی نہیں ہوئی اور یہ تراشی ہوئی ہے اس کا بھی کوئی ڈیفرنس ہوتا ہے جو تراشی ہوئی ہوتی ہے اس کا ریٹ کام ہوتا ہے جو بغیر تراشی ہوتی ہے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے بغیر تراش والی کا زیادہ ریٹ ہوتا ہے یہ ربڑ پیچھے بڑی موٹی سی ربڑ لگی گئی ہے یہ دکس کا روڈ لگا ہوا ہے یہ پانچ رفعہ کا یہ روڈ ہی ہے اور انہی پینسل ہے یہ بھی بہت شاہدار ہے یہ ہماری اپنی ذاتی فروڈکٹ ہے اچھا اچھا یہ اپنی ذاتی فروڈکٹ ہے یہ ہماری ٹریڈ بارک ہے گوڑ جی بہت اچھا لگا تو آپ اپنے کارنی موبائل نمبر بھی جس سے رابطہ آپ سے کر سکے 0321 043 558 558 دوسرا نمبر بھی ہے 0335 4555 67 جوید بھائیسی آپ پینسل ہر طرح کی فون کر کے انفرمیشن لے کے واتس ایپ پیکچرز وغیرہ لے کر آپ ڈلیوری مگوا سکتے ہیں اور میں دیکھا آپ کو لکیشن ان کی بتاتا ہوں لکیشن ان کی ہے اردو بزار سلطانی محلہ یہ سلطانی محلہ ہے بہت خوبصورت اور بہت پرانا محلہ ہے بہت فیمس اور یہ بلکل سامنے ہمارے پوسٹ آفیس ہے پاکستان پوسٹ آفیس ہے سلطانی محلہ میں اور یہ بلکل یہ سمجھیں کہ شویب پیپر کے اپوزٹ بن دی ہے یہ شوق یہاں پر کوپی پینسل اسٹریشنی کا کام کیا جاتا ہے تو آپ رابطہ کی جائے گی اوکے جو اللہ موسیقی موسیقی موسیقی